اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنٹ ٹی وی جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تقبر کیا ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا تو ویسے ہی عزت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا باشا بنا جس کا نام ولی بن مس بن ریام تھا جس کو پوری دنیا فیرون کے نام سے یاد کرتی ہے وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو لوگ گریب تھے ان کا حق کھاتا تھا ان سے سکت مزدوریہ اور کم مجرت دیتا تھا اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فیرون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فیرون کو دیا تو وہ مزاک اڑانے لگا اور کہنے لگا یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ کے موجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فیرون سے سوالات کرنے لگے بلا آخر فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ کے اس بات تک آن پہنچا کہ آج میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے اس بات کا علم جب فیرون کو ہوا تو وہ گزبناک ہو کے کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا وہ اپنے جہو جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھوننے لگا بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فیرون کا لشکر ان کو ماننے کے لئے آتا رہا بلا آخر بنی اسرائیل دریہ تک پہنچے اور فیرون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا جب بنی اسرائیل نے فیرون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ تُو نے ہمیں کھاں پھسا دیا اب پیچھے فیرون کا لشکر ہمیں ماننا چاہتا ہے اور آگے یہ دریہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے لوگو گھوراؤں نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فیرون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑے سب کہنے لگے اے موسیٰ اب ہم آگے جائیں کیسے بس اتنی دیر میں آوازِ گیب آئی اے موسیٰ اپنی اسہ اس دریہ میں دے مار جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسہ دریہ میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف آدھا پانی اس طرف اللہ نے بیچے بیچ رستہ واضح کر دیا تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپس میں بنتے نہیں اپنے خدا کو کہے کہ ہمارے لئے الگ الگ راستے بنائے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریہ میں بارہ جگہوں پر عصا ماری اور بارہ الگ الگ راستے بنے اور وہ بارہ قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نل سے جانے لگے جیسے ہی یہ منظر فرون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آگئے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریہ کے اس طرف پہنچے اور دریہ کے بیچوں بیچ فرون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا اور وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور اتنی دیر میں فرون چیک کے کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور حارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے اتنی دیر میں آوازیں گیب آتی ہے کہ اے فرون اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزک کی دیلیش تک پہنچا ہے اے فرون ہم تیرے تقبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لئے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تقبر راز نہیں آتا آج بھی اللہ نے بے شک جس انسان نے تقبر کیا انسانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزک تک پہنچ جاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تھنکس فور وچنگ